السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ناظرین آپ اسکین پہ دیکھ رہے ہیں اسکین پہ میں ویڈیو دیکھا ہوں اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ ہنفی لوگ بیس رکعت پہ اتنے زور کیوں دیتے ہیں اور تحجد اور ترابی کو الگ کیوں بولتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ تحجد اور ترابی کو الگ بولتے ہی اسی لئے ہیں تاکہ شیعہوں کا مذہب بچے کیونکہ شیعہ تحجد اور ترابی دونوں کو الگ نماز مانتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عمر کی بیدت ہے اور جب تک وہ تحجد اور ترابی کو الگ نہیں کریں گے اور بیس رکعت پہ نہیں اڑیں گے تو ان کا مذہب نہیں بچے گا تو مکلدین کے سارا زور آپ دیکھتے ہوگی اسی بات پہ لگتا ہے کہ ترابی الگ نماز ہے اور بیس رکعت ہے یعنی یہ پورے طور پہ شیعوں کو بچاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ بھی ترابی پڑتا ہے اور بیس رکعت ہی پڑتا ہے لیکن مکلدوں میں اور شیعوں میں یہ فرق ہے کہ مکلد جو ہے اول وقت میں عشابات پڑھ لیتے ہیں اور شیعہ اسے آخر وقت میں افضل وقت میں پڑھتے ہیں آدھی رات کو لیکن پڑھتے وہ بھی بیس ہیں آئیے سبوت خود شیعہ کی زبانی سنیے لیکن ترابی میں دو چیتیں ہیں ایک تو نمازِ مستحب ہے وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں ہمارے ہاں بھی واہر رمضان میں ٹوٹل ٹیس دنوں میں ایک ہزار رکعتیں مستحب ہے پہلی رمضان سے ٹیس رمضان تک ہر شب میں یہاں بیس رکعت ہیں دیکھا آپ نے شیعہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم بھی ترابی پڑھتے ہیں مستحب سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کیاں بھی ترابی مستحب ہے اور وہ بیس رکعت ہیں اور رات میں آدھی رات کو پڑھتے ہیں اور مزے کی بات کہہ ہے کہ مقلدین بھی اول وقت میں اسے مستحب سمجھ کے بیس رکعت پڑھتے ہیں ایک ظاہر ہے اور ایک چھپا ہوا ہے ہے دونوں ہی شیعہ اور دونوں یہ مقلدین اور شیعہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ہی حضرت عمر پہ لانتان بہتان الزام تراشیہ کرتے ہیں تو اب آپ سمجھیں کہ بیس رکعت پر زور کیوں دیا جاتا ہے تحجد و ترابی کو الگ کیوں کیا جاتا ہے مقصد صرف ایک ہے کہ شیعہ مذہب بچے اور وہ جو چھپے وے شیعہ ہیں وہ چھپنے کے بعد شیعہ مذہب پر ہی عمل کریں ہے نا اب اس کا خوبصورت سا طریقہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب پر عمل کرنا ہے تو کیا شور مچا دو حضرت عمر نے شروع کی تاکہ عام مسلمان جو محبت میں حضرت عمر کی محبت میں اندھا ہوتا ہے جذبات میں بہت زیادہ ہی محبت ہوتی ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر کی سنت آؤ پڑھو جبکہ وہ عمل تو شیعوں والا ہے دیکھا آپ نے تو یہ دوسرا تیسرا ثبوت تھا ان کے مقلدین کے شیعوں کے مذہب کو بچانے کا اللہ رب العالمین ان گمراہ مقلد اسمت مسلمہ کی حفاظت تفرمائیں آمین یا رب العالمین